عمران خان صاحب اپنا صحیح ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیٹر ہیں اچھے لیٹر ہیں لیکن وہ جو انہوں نے کام کی انظام لگایا یا جو بھی انہوں نے کہا ہے ان کو وہ میرے خیال سے کہ رونگ ہے اب ایک بندے کی آپ برائی کر رہے ہو ساتھ میں اسی کی آپ پارٹی میں ٹکٹ بھی لے رہے ہو تو یہ میری طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ٹکٹ لینی چاہیے دیکھیں نا ساری دنیا جانتی عمران خان کو بھی اور جو باقی ہیں ان کو بھی دنیا جانتی ہیں عمران خان ایک دلیر اور ایک سچا لیڈر ہے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو لگے رہے ہیں ان کا تو بس لگے رہنے کام ہے باقی دوسری جو چور پارٹی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے جو ستر سالوں میں اس نے کارنامے کی ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں عمران خان ایک اچھا اور ایک دلیر لیڈر ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹکٹ لیں گے اور نہ ہی عمران خان کو عمران خان دے ان کو ٹکٹ عمران خان ایک اچھے انسان ہے الحمدللہ بھی مشکل میں ہے انشاءاللہ بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس بی نیوز ناظرین قاسم علی شاہ صاحب کا عمران خان کے ساتھ انٹروی ہوا ہے اور اس کے بعد قاسم علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان ایک تکبرانہ اور مگروڑانہ شخص ہے اور دوسری طرف وہ انہی سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ بھی مانگتے ہیں آئیے عوام سے جانئے ان کی رائے کہ اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے اور یہ جو الزامات جو لگائے ہیں اس کی کتنی سچائی اور کتنی بے بنیاد ہے قاسم علی شاہ صاحب نے عمران خان کا انٹرویو لیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ عمران خان بڑے مگروڑانہ تکبرانہ شخص ہے انسان ہے اور دوسری طرف وہ انہی کی پارٹی کا ٹکٹ بھی مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اس میں کیا رائے ہے کہ اس میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹکٹ لیں گے اور نہ ہی عمران خان کو عمران خان دے ان کو ٹکٹ عمران خان ایک اچھے انسان ہے الحمدللہ بھی مشکل میں ہے انشاءاللہ بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اور دوسری طرف قاسم علی شاہ صاحب کو سوشل میڈیا پہ مزاق اور تنقید ہو رہی ہے ان پہ ٹرولنگ کا نشانہ بنائے جا رہا ہے تو آپ کیا اس پہ سمجھتے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہے یہ غلط ہے کسی کی ذاتیات پر نہیں جانا نہیں میں نے دیکھی ہے کسی کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن وہ بھی ایک اچھے انسان ہے لیکن یہ کہ وہ اپنی پارٹی میں ان کو پپل پارٹی میں میرے خیال میں وہ ہیں جوین کریں گے یہ غلط ہے وہ ادھر کے پکے ہیں تو کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ ایک طرف آپ جو ہے ان کی برائیاں بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ ان سے ٹکٹ بھی مانگ رہے ہیں یہ تو ایک سیاست ہے نا سیاست میں چلتا ہے یہ منافقت ہے ادھر کی بادیدر کارتی ادھر کی بادیدر کارتی یہ سیاست میں یہی چلتا ہے بس یہ ہے کہ اپنے عمران خان کو یہی پیغام ہے میرا کہ جو ہے نا ان کو نہ دے ٹکٹ وغیرہ یہی پیپل پارٹی والے ان کو دھوکھا دیتے ہیں یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے کہ یہ بھی لوٹے نکل سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں ان کو دھوکھا دینے والے کون تھے وہ جو پیپل پارٹی کے نون لی کے صاحب کا آئے تھے ان میں شامل ہوئے تھے وہی ان کو دھوکھا دے گئے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کا عمران خان صاحب انٹروی ہوا ہے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے عمران خان صاحب جو ہے نا بڑے غرور مت تکبرانہ شخص ہے دوسری طرح وہ کہتے ہیں کہ مجھے پارٹی کا ٹکٹ بھی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کن کا ہاتھ ہے اور کیا یہ جو عمران خان کے اوپر جو الزمات اگائے ہیں اس میں کتنی سچائی اور کتنی قلط بات ہے آپ کی کیا رائے دیکھیں نا ساری دنیا جانتی عمران خان کو بھی اور جو باقی ہیں ان کو بھی دنیا جانتی ہیں عمران خان ایک دلیر اور ایک سچا لیڈر ہے یہ ساری دنیا کو بتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو لگے رہے ہیں ان کا تو بس لگے رہنے کام ہے باقی دوسری جو چور پارٹی ہے وہ تو سب کو پتا ہے جو ستر سالوں میں اس نے کارنامے کی ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں عمران خان ایک اچھا ایک دلیر لیڈر ہے اور اس کے بعد اب جو ہے اس بیان کے بعد قاسم علی شاہ صاحب کے اوپر جو ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی جاری ہے تو آپ کی کیسے میں رہے ہیں کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے ویسے دیکھیں نا اگر آپ کسی کو بھی غلط اپنے وہ کریں گے تو پھر یہ غلط ہے دیکھو کسی کے اوپر بھی الزام نہیں لگانا چاہیے کہ یار وہ غرور یا تقبر کرتا ہے اگر غرور تقبر کرتا تو شاید اتنی دیر نہ ٹکتا وہ تو باہر بھی جا سکتا تھا لیکن وہ ایک اچھا انسان ہے اس وجہ سے عوام کی بلائی کے لئے سوچ رہی ہے تو کیا یہ منافقت نہیں ہے نہیں یار میں تو کہتا ہے عمران خان کے منافقت نہیں عمران خان نے ایک اچھا دلیر بند ہے قاسم علی شاہ کی طرف سے منافقت نہیں ہے وہ تو ظاہری بات ہے وہ تو بلکل صاحب ستری منافقت ہے وہ تو بلکل منافقت ہے ستری سادی بہت شکریہ بھئی علی شاہ صاحب نے عمران خان کا انٹرویو لیا اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان ایک بڑے مغرورانا شخص ہے اور دوسری طرف وہ ان سے انہی کی پارٹی کا ٹکٹ بھی مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے کہ کیا کتی سچائی ہے ان کے جو الزمات پر اور کیا آپ سمجھتے اس بارے میں دیکھو جی میں تو یہی کہوں گا کہ دونوں اپنا ٹھیک ہے وہ عمران خان صاحب اپنا صحیح ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیٹر ہیں اچھے لیٹر ہیں لیکن وہ جو انہوں نے کام کی انظام لگایا یا جو بھی انہوں نے کہا ہے ان کو وہ میرے خیال سے کہ رونگ ہے اب ایک بندے کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ٹکٹ لینی چاہیے اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ تو قاسم علی شاہ صاحب کو سوشل میڈیا پہ جو ہے ٹرولنگ کا نشانہ بنائی جا رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ایسا تو کرنا ہی نہیں چاہیے لوگوں کو ٹھیک ہے ایک بندے نے گلتی کی ہے لیکن اس کو بار بار دکھانا یہ غلط بات ہے میرے حساب سے تو ایسا ہی میں یہی سوچتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا صحیح سوچتا ہے صحیح سوچ کے اس نے بھی کچھ کہا ہوگا لیکن میرے خیال سے اب اس کو ٹکٹ اگر مانگ رہا ہے تو اس کو پارٹی میں نہیں جانا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ منافقت ہے جو اس طرح ٹکٹ بھی مانگ رہے اور دوسری طرف یہ برائیاں بھی کر رہے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ میرے لحاظ سے جو میرا ماننا وہ یہی ہے کہ اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کو ٹکٹ نہیں مانگنی نہیں چاہیے شاہ صاحب نے عمران خان کا انٹرویو لیا اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان ایک بڑے مغرورانا شخص ہے اور دوسری طرف وہ ان سے انہی کی پارٹی کا ٹکٹ بھی مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی اس میں کیا رہا ہے کہ کیا کتی سچائی ہے ان کے جو الزمات پر اور کیا آپ سمجھتے اس بارے میں دیکھو جی میں تو یہی کہوں گا کہ دونوں اپنا ٹھیک ہے وہ عمران خان صاحب اپنا صحیح ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیٹر ہیں اچھے لیٹر ہیں لیکن وہ جو انہوں نے کام کی انظام لگایا یا جو بھی انہوں نے کہا ہے ان کو وہ میرے خیال سے کہ رونگ ہے اب ایک بندے کی آپ برائی کر رہے ہو ساتھ میں اسی کی آپ پارٹی میں ٹکٹ بھی لے رہے ہو تو یہ میری طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ٹکٹ لینی چاہیے اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ تو قاسم علی شاہ صاحب کو سوشل میڈیا پہ جو ہے ٹرولنگ کا نشانہ بنائی جا رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ایسا تو کرنا ہی نہیں چاہیے لوگوں کو ٹھیک ہے ایک بندے نے گلتی کی ہے لیکن اس کو بار بار دکھانا یہ گلت بات ہے میرے حساب سے تو ایسا ہی میں یہی سوچتا ہوں کہ ہر بندہ وہ اپنا صحیح سوچتا ہے صحیح سوچ کہ اس نے بھی کچھ کہا ہوگا لیکن میرے خیال سے اب اس کو ٹکٹ اگر مانگ رہا تو اس کو پارٹی میں نہیں جانا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ منافقت ہے جو اس طرح ایک طرف ٹکٹ بھی مانگ رہے اور دوسری طرف یہ برائیاں بھی کر رہے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ میرے لحاظ سے جو میرا ماننا ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کو ٹکٹ نہیں مانگنی نہیں چاہیے میرے خیال سے تو عمران خان صاحب ایک اماندار لیڈر ہیں اور باقی الزامات تو لگتے رہتے ہیں ہر انسانیں معاشرے میں چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو جو الزامات ہے وہ تو ظاہری بات ہے ہر انسان پہ لگنے ہیں تو اگر ٹکٹ مانگیا تو موقع ملنا بھی چاہیے کاسیم علی شاہ کو اور دوسری طرف دیکھا جائے تو الزامات کی بات آئے تو وہاں پہ کاسیم علی شاہ صاحب بھی غلط ہے تو کیا ایسی وجہ ہے کہ اتنا فیمس آدمی کاسیم علی شاہ صاحب وہ سیاست میں گزتا ہے اور پھر جو ایک طرف کہتا ہے جی شباشی بہت اچھا ہے دوسری طرف کہتا ہے جی عمران خان ہے مجھے بڑا مغرور والا پندہ لگتا ہے یہ تو اب قاسیم علی شاہ کو پتا ہے نا کہ اس کے موہ پہ ان کا وجہتا ہے اور ان کے موہ پہ ان کا وجہتا ہے لوگوں سے ان لوگوں کو ہمارے سے اپنی ذات کے مفادات ہیں ہمارے مفادات ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے اس لئے ہم ان کے بارے میں بات کرنا بھی نہیں چاہیں گے چاہے عمران خان ہے یا پہلے جو بھی لوگ ہیں یہ سب ایک ہی کھیت کی ملی ہیں انہوں نے نہ ملک کے بارے میں سوچنا ہے انہوں نے اپنے باروں میں سوچنا نہ عوام کے بارے میں سوچنا ہے بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے جانا کہ لوگ کس طرح قاسیم علی شاہ صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کی اپنے رائے جانی کہ وہ کس طرح عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجئے حفظہ اس پی نیو سے